موسیقی 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 اس مائچ کے لئے لوگوں کی آئیز ہوتی ہیں اس مائچ پر ہوتی ہیں اور کہیں پر بھی پاکستان انڈین ٹیم کھیل رہی ہو چاہے ورلڈ کپ ہو اسیا کپ ہو یا کوئی بامی سیریز ہو تو واقعی بہت بڑا ایک گیم ہے اور یہاں پر پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھوڑا سا ایڈوانٹیج انڈیا پر حاصل ہے لیکن یہ کہ کل جب کس سر کے ایڈوانٹیج ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے چیمپنین ٹروفی میں انڈیا کو ہرایا ہوئا ہے تو وہ ایک سائیک لوجیکل ایفیکٹ جو ہے وہ ضرور رہتا ہے جب ہی آپ نیکسٹ میچ کھیلتے ہیں تو وہ پچھلے میچ کی پرفارمنس ضرور رہتی ہے پھر اس سے جب سب سے بڑا جو ایڈ پاکستان کو یہ ہے کہ ورات کولی جو ہے وہ اس ٹیم کا پارٹ نہیں ہے نہیں کھیلے جو صرف انڈیا کے نہیں اس وقت جو کہیں پر بھی جو آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑے بیٹسمن ہیں ایک گریٹ بیٹسمن ان کا شمار کیا جاتا ہے تو وہ نہیں اس ٹیم کا پارٹ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہا ہے کہ پچھلے ہاتھ سال سے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہا ہے کہ پاکستان میں اور ابھی تو میں ہوا سے جتنی ٹریننگ کیاپس تک گرمی میں پاکستان لگا کے گئے ٹریننگ کر کے گئے اور ابھی انگلینڈ سے آرہی ہے انڈیاں ٹیم ان کے لئے بھی بڑا یہ بھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کی ہوئے کہ پاکستان نے یہاں پر بلکل انہی کنڈیشنز میں ٹریننگ کیایا ہے لاہور میں کے جو یو اے ای میں کنڈیشنز ہے تو جو انڈین ٹیم ہے وہ انگلینڈ میں کھیل کر آرہی ہے ویدر بلکل اوپوزٹ ہے یو اے ای کا اور انگلینڈ کا بہت زیادہ فرق ہے تو یہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس پہ پاکستان کو تھوڑا سا انڈیا پر ایج ہے لیکن بات یہ کہ کرکٹ میں جو پرفارم کرتا ہے اسی اسی پر بات ہوتی ہے اگر ہم میچ سے پہلے جب پریویو کرتے ہیں تو اس میں تو پاکستان کو بلکل ایک واضح برتری حاصل ہے اور یہی فیل ہو رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم اس میچ میں کامیابی حاصل کرے گی لیکن پتہ کل چلے گا کل چلے گا کل چلے گا کل چلے گا پتہ اچھا پلیوش کی بات کی جائے تو ابھی تو ہمارے پاس اوپڑے زبدس سے بولر اوپر کے سامنے آئے ہونگ کانگ والے ہم نے میچ میں دیکھا تو اسمان شنواری اسمان شنواری نے بہت زیادہ امپروف کیا یہ پانچ سال پہلے ان کا ڈیبیو ہوا تھا ادھر یو اے ای میں ہوا تھا گینس سری لنکا تو اس وقت اور اس وقت ان کی پرفارمنس اس کے بعد بہت زیادہ ان میں امپروومنٹ آئی ہے ٹیم سے آؤٹ رہتے تھے لیکن اس وقت وہ فائنل الیون کا پارٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو بولنگ سٹرنٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ محمد آمیر اس میں کھیل رہے ہیں عثمان شنواری ہیں حسن علی ہیں فہیم اشرف ہیں اور شاداب ہیں اور جنید خان جیسا بولر جو ہے اس کی جگہ نہیں بن رہی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بولنگ سٹرنٹ کتنی زیادہ ہماری بہتر ہے لیکن شروع کے جو فاس بولرز کے اوپر ہیں آپ نے ہونگ کانگ کے مچ میں بھی دیکھا ہے کہ محمد آمیر یحسن علی اتنی بہتر پرفارمنس نہیں انہوں نے دکھائی تو یہاں پر ہی ہے کہ انڈیا کے اگنس تھوڑا سا اوپر تھے میں ٹاپ آرڈر جلدی آؤٹ کرنا پڑے جلدی آؤٹ کرنا پڑے کہ ٹاپ آرڈر ہی خطر ناکے ان کو اس کے بعد تھوڑا وہ ہی خطر ناکے روحج شرما اور شکر دوان بڑا ان کی سٹرونگ ٹیم کھل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبزر سالہ پائے کا بیکسپین ہے جس کی اپسنس ہے اور پریشر تو ہے سائیکلوجکل بلکل ان پر ہے دیکھیں ایک جب کیپٹن نہیں ہوتا اب روحج شرما کیپٹن ہے ان کا اپنا گیم پلان ہے وہ جس اپنے گیم پلان سے میدان میں اتریں گے اور اس طرح پاکسین انڈیا کسی کھلاڑی کے لیے ایک بڑا میچ ہوتا ہے تو جب آپ کیپٹن سی فرس ٹیم کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی پریشر ہوتا ہے تو یہ روحج شرما پروگر اس کے بعد بھی جب بیٹنگ میں ویراد کو لی ان کے سب سے اچھے بیٹس میں وہ نہیں ہیں تو ان کی جگہ جو لوگ آئیں گے وہ کتنا بہتر پرفارم کرتے ہیں تو اوورال انڈیا ٹیم تھوڑا سا پریشر میں ہوگی اور یو اے ہی میں انڈیا کو کھیلے ہوئے ٹو تھاوزن سکس میں لاسٹ انڈیا ٹیم کھیلی تھی یو اے ہی میں بیٹنگ لائن تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے پہر زبان ہے امامولا دونوں نے اوپن کیا پچھلے مچ میں بھی کیا زمباوی میں تو انہوں نے رنز کے پار کھڑے کر دی تباہی بچا دی تھی اور اس کے بعد دیکھیں بابا رازے میں سیکنڈ فاسٹس ہے جنہوں نے دوہزار کمپلیٹ کی ہیں شوہب ملک کا ایکسپیرینس ہے پھر آسیف علی جس طرح سے اگریشن شو کرتے ہیں بیٹنگ میں سرفراز ہیں کیپلین پھر آل راؤنڈرز آ جاتے ہیں فہیم اشرف ہیں شادہہب خان ہیں تو بیٹنگ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہماری دونوں شعبوں میں ٹیم بہت زیادہ بیلنس ہے اب جو رہے گی ہے فیلڈنگ فیلڈنگ دیکھیں فیلڈنگ پاکستان نے بہت زیادہ امپروو کیا ہمیشہ پاکستان پر کرٹیسیزم ہوتا تھا وہ فیلڈنگ میں ہوتا تھا لیکن لازٹ ٹوئیئرز میں جو سب سے امپرووڈ سائیڈ ہے فیلڈنگ میں وہ پاکستان اگر ہم ونڈے کرکٹ کی بات کریں ٹھائٹی ٹو پاکستان نے ان دو سالوں میں جو کسی بھی ٹیم کے مقابلے میں سب سے بہتر ان کا مارجن ہے تو میرے خیال ہے کہ فیلڈنگ ایک ایسا ایسپیکٹ سا فیٹنس اور فیلڈنگ یہ دو ایسی چیزیں تھی جو پاکستان نے بہت زیادہ امپرووڈ کی ہیں فیٹنس لیویل تو اب ہم نے پلیئرز میں بھی دیکھا ہے کہ کافی امپرووڈ ہو چکا ہے ٹریننگ کیمپس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ایک جو سخت کرائیٹیوریا کی طرح ہے جج کیا گیا ایک اچھا پلیئر ہے تو اس کی فیٹنس پر بات نہیں تھی کی جاتی ہے پہ دیکھئے کہ یاسر شاہ کو بھی ڈراب کیا گیا ان کی فیٹنس کی وجہ سے ابھی اماد وسیم صرف اس لیے ڈراب ہوئے ہیں کہ ان کا فیٹنس لیول اس میار کا نہیں ہے تو فیٹنس پر بلکل بھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا تو یہی چیز ہے کہ اس سے جو دوسری جو بیٹنگ بولنگ کی سکلز ہیں ان میں بھی امپرووڈمنٹ آئی ہے اور کمپیٹیشن بہت زیادہ اب ہوتا ہے دوسری جو آپ اپلیر ہیں تو آپ بیٹنس پر ببریر میں ہیں سارے آپ کے بڑی پلیر ہیں سارے ایک سے بڑک پلیر ہیں سارے بلکل 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 وہاں عزیز میں ہو چاہے باتنگی ہیں ابھی محمد حفیظ دیکھے ہیں ٹیم سے جگہ نہیں بندرہی تنے بڑے پلیر ہیں جنید خان اس کے ساتھ ہے بھی اسی رنے ٹینی ٹیم کے ساتھ ہے لیکن سارے بھی نہیں جانے ٹیمی بیٹھے راکے ہیں شان مسود بنچ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس بیکپ نہیں تھا ہوتا اگر کئی بڑا پلیر گیا ریٹائر ہویا یا اس کی فارم اچھی نہیں تو پیچھے بیکپ ایسا نہیں تھا اب بیکپ بھی بڑا سٹرونگ ہے تو اس لئے جو فائنل ایلیون کھیل رہی ہے ان پر بھی پریشر ہوتا ہے کہ انہیں پرفارم کرنا کر نہیں کریں گے تو کئی دوسرا آکے ان کی جگہ پر کھیلنا شروع ہو جائے گا شکریہ ہو گیا شکریہ ہم تو یہی ہی امید کریں گے کہ کل جو بڑا مقابل ہوں حالانکہ ایزیا کا پور ہے لیکن ہماری نظرے جویں 19 سپٹیمبر پہ ہی جبی تھی کیونکہ پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہونے والا ہے تو اس ٹاکری کا کیا حل لکھلے گا اور کیا کون جیتے گا کون آرے گا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا ابھی ہم بریک رہیں گے بریک کے بعد حاصر ہوں گے ہمیں ٹالن بھی جوئن کرے گا آپ دیکھتے رہیں جا ملا ہوں